رات کے دو بجے میں آپ کو کہاں سے لے کے چلوں اور کہاں چھوڑ کے آؤں یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ سے فرخلوق اللہ تعالیٰ سے میری انتجا ہے کہ اللہ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق حتہ فرمائے میرے خیال میں تیس پہنچ پرسنٹ لوگ یہاں تھے میدان چھوڑ کے پیڑ دکھا کے چلے گئے ہیں اور جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے پہنچ پرسنٹ یہ سوچ رہے ہیں کہ دس بیس بینٹ انہیں بھی دیکھ لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آخری ہیں ان کے بعد تو کوئی اور ہے نہیں اگر آگئی سمجھ میں تو ٹھیک ہے نہیں تو راتے چاروں طرف کے گھلے ہوئے ہیں اہتے کچھ لوگ سوٹ رہے ہیں لیکن میرا میزاج بھی آپ کو معلوم نہیں ہے جدر کو بھاگو پہ ادھر سے ہی پکڑ کر لے آنگا اسی لئے مجھے سوپیس کی طرح آخر میں رکھا جارہے ہیں آج کل اور ابھی تو خطیب کی حیثیت سے رکھ رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد رات کے تین بجے سوپیس کی حیثیت سے رکھا جارہے ہیں پورا جلسہ اعلان کیا جاتا ہے قطیبِ اندوستان، عظیم الشان، مبکرِ اسلام اور آخر میں آگے تعدیہ کی طرح شہید کر دیا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے توفیق کا اللہ کی توفیق کا سہارہ لے کے چند باتیں عرض کرنے کی جسارت ایسے ماحول میں بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حق بولنے اور ہم ست کو حق پر عمل کی توفیق قطع فرمائے مدرسہ ہے کاللوم بلشنِ رضا موقع ہے بچوں کی دستار بندی کا آپ اس جسن میں بڑے انہماد کے ساتھ پیارا اور تین تھی وقت قربان کر کے یہاں اے بیٹھتا کیوں نہیں اے لیلاللہ بیٹھ ملے گو جی پڑے انہماد کے ساتھ آپ حضرات الحمدللہ ان بچوں کی خوشی کے موقع پہ ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے اور دارلوم کے اس پیارے فنکشن میں پرابر کی شرکت کرنے کے لیے آپ حضرات قاری داکر صاحب قبلہ کو یہ احساس کرانے کے لیے کہ حضرت قاری استاز القرآن ورمجبدین قاری داکر صاحب آپ میدان میں اکیلے نہیں بلکہ ہم آپ کے سینے سے سینہ اور شانے سے شانہ لگا کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ آپ نے اپنی حاضری دے کر یہ ثابت کر دیا اب میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا یہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے حضرت علامہ مولانا اسلام القادری صاحب اور یہاں کے تمام ذمہ داروں کو ایک بار پھر دل کی گہرائی سے مبارک بات مدرسہ ہے دارلوم گلشن رضا الحمدللہ پلیاں کلا اپنا ایک مقام رکھتا ہے اس پورے خطے کے اندر اور اس خطے پاک میں حضرت قبلہ قاری داکر حسین صاحب کی محنتوں کا ثمرا دارلوم گلشن رضا وہ بھی ایک امتیادی نشان رکھتا رہا ہے نو بچے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بڑی محنت کی ہے یہاں کے استازوں نے اور کس طرح سے پورے قرآن شریف کو ایسے کم سن اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں ان حضرات نے اتارا ہے ان کی محنتوں کی آپ کلپنا کیجئے تصور کیجئے کہ کس طرح سے پورے قرآن شریف کی کہ تیس پارے انہوں نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں منتقل کر دیئے ہیں یہ اساتذہ اکرام مشفق اساتذہ قابل سداد اور مبارک بات کے قابل ہیں ان حضرات کو اللہ تعالی جزائے خیر سے نوادے کہ یہ تین کا جھنڈا اونچا کر رہے ہیں ایک حافظ قرآن کل دس حافظ قرآن انشاءاللہ تیار کرے گا اور وہ دس انشاءاللہ ایک دن سو حافظ قرآن کے حافظوں کو پیدا کریں گے اور وہ سو حافظ انشاءاللہ ایک دن ایک ہزار سینوں میں قرآنوں کا منتقل کریں گے اور سلسلہ یوں ہی بڑھتا رہے گا یہ ایک کا معاملہ ہے تو پھر نو کا معاملہ کتنا اہم ہوگا حضراتِ محترم آج کے دور میں لوگ مدرسوں سے کچھ غافل سے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے چاروں طرف سے عذاب کی موسلہ دھر بارشیں ہو رہی ہیں اللہ کا قہر ٹوٹ رہا ہے اللہ کا عذاب آ رہا ہے بار بار اللہ کی نشانیاں آ رہی ہیں لیکن لوگ جاگ نہیں رہے ہیں ایک پوائنٹ پہ جاگنے کی ضرورت نہیں ہے کئی پوائنٹس ہیں جس پہ ہمیں جاگنے اور کام کرنے کی ضرورت ہے ان میں سے ایک بڑا اہم پوائنٹ حضراتِ محترم میں اس موقع پہ آپ کو چند باتیں عرش کرتا ہوں سب سے پہلی بات مدرسہ جناب والا کوئی معمولی چیز نہیں جس مدرسے کے جلسے میں آپ آئے ہو یہ مدرسہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے مدرسہ غیر معمولی حیثیت کا حامل ہوتا ہے مدرسے کے ہاتھ بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں اور مدرسے کی بنیادیں بڑی گہری ہوتی ہیں پوری دنیا کی طاقت ہیں ساری کسالی اکرپٹی ہو کر مدرسے کو بے خوبن سے اکھار پھینکنے کوشش کریں تو طاقت ہے بے خوبن سے اکھار پھینک جائیں مگر جناب والا یہ مدرسے اپنے وجود کے ساتھ انشاءاللہ سورج و چاند کی طرح یوں ہی چمکتے اور چمکتے رہیں گے کیونکہ ان کی جڑھیں اتنی گہری ہیں کہ اس دنیا سے ان کی جڑھیں نہیں ملتی ان مدرسوں کی جناب والا جڑھ ہمیں ملتی ہے جنت کے اندر سب سے پہلا مدرسہ جنت کے اندر نظر آتا ہے وہ مدرسہ جس مدرسے کو مدرسہ نام ایٹو کا نہیں ہے مدرسہ نام چہار دیواری کا نہیں ہے مدرسہ نام ٹپائی کا نہیں ہے مدرسہ نام ڈیسک کا نہیں ہے مدرسہ نام ہے پاکیدہ مقام کا جس پاکیدہ مقام پہ علوم خیر پڑھائے جاتے ہوں تو جناب والا یہ کام سب سے پہلے اگر کہیں ہوا ہے تو جنت کے اندر ہوا ہے پڑھانے کا کام سب سے پہلے جنت کے اندر ہوا اب سمجھ لیجئے کہ کتنی گہری جنہیں مدرزے کی پڑھایا اللہ نے اور پڑھا حضرت آدم نے زور سے کہیے سبحان اللہ پڑھائی مین ہے پڑھائی بیس ہے پڑھائی بنیاد ہے اس پڑھائی کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم کے لئے سجدہ کروایا اور اللہ نے اسی پڑھائی کی وجہ سے حضرت آدم کو فوقیت عطا فرمائی حضرت محترم اللہ نے ایسا پڑھایا ایسا پڑھایا کہ جناب والا قرآن شریف میں خود اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَا اور اللہ نے حضرت آدم کو تمام اسمہ اور تمام مسمیات کا علمتہ فرمایا در دور سے کہتے ہو سبحان اللہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہمارے باپ سیدنا آدم نبیناب علیہ السلام کو اللہ نے چھے لاکھ زبانوں کا علمتہ فرمایا ہر اللہ سبحان اللہ ارے ان باتوں پر دور سے کہتے ہو سبحان اللہ ان باتوں پر بھی تڑپلو تبھی تو میں نے کہا آخر میں تقریر کرنا بڑا مشکل کام ہے کچھ رہے تھوڑی جاتا ہے جو تھا وہ ختم ہو گیا تو کمزگم سبحان اللہ یہ بات کو میں نے غلط بتا دیتا کہ اللہ نے حضرت آدم کو چھے لاکھ زبانیں چکھائیں کتنی زبانیں چھے لاکھ زبانیں اس آیت کی روشنی میں اور دنیا میں کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں اب ان دنوں میں ناوڑیس کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں دنیا میں 2462 لینگویز آر دیا ان دیس ورڈ 2462 لینگویز آر سٹوکن دنیا کے پردے پر صرف چوبیس سو باسٹ زبانیں بولی جا رہی ہیں چوبیس سو باسٹ کہاں چھے لاکھ اور کہاں چوبیس سو باسٹ جنابے والا قیامت آ جائے گی تب بھی اببہ کی زبانیں ختم ہونے والی نہیں ہیں اللہ نے سیدنا آدم کو اتنی زبانیں چکھا دی جوڑ سے بولو اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اردو ہمارے باپ کی ہے سنسکرد ہمارے اببہ کی ہے ہنڈی ہمارے باپ کی ہے انگریزی ہمارے باپ کی ہے غلط ہے غلط ہے جناب والا کسی کے باپ کی نہیں کسی کی جاگیر نہیں ہے اللہ نے ساری زبانیں ہمارے باپ سیدنا آدم کو پڑھا دی انگریزی ہمارے اببہ کی ہنڈی ہمارے اببہ کی پرتگالی ہمارے اببہ کی چائنہ ہمارے اببہ کی چائنی ہمارے اببہ کی فرنج ہمارے اببہ کی تلو تم الملی عالم ہمارے اببہ کی دنیا میں جتوی دبانیں بولی جاتی ہیں اللہ نے ہر زبان سیدنا آدم کو سکھائی اللہ جزائے خیر دے ابھی باتوں کی قدردان زندہ ابھی ایسی باتوں کی قدردان زندہ سلامت ہے الحمدللہ نہیں لوگ تو شیر اور شائری کو پسند کرتے ہیں مگر ایسی باتوں کو بھی لوگ پلیا میں پسند کرتے ہیں یہ فرمانے دندہ دل لوگ تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے میں نے یہی لئے کہا آخر میں تقریر کرنا ایسا سمجھے تو چلوہے کے چنے چپ آنے ہیں اللہ تمہیں خوش رکھے آباد رکھے اگر ایسی باتوں میں ایسی باتوں کا احترام مان سمان آپ کے پاس ہے اور مجھے سمجھ میں آگئی کہ آپ کے پاس مان سمان ہے مجھے یقین ہے آپ مجھے بردارت کر لیں گے اللہ آپ کو آباد رکھے سر سب تو شادہ برکھے آپ نے محسوس کیا کہ مدرسے کی بنیادیں کتنے گہری ہیں اللہ پڑھا رہا ہے حضرت آدم پڑھا رہا ہے کتنی جنابے والا آپ اندازہ لگے کتنی گہری بنیادیں پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو جائے اور ان مدرسوں کو جنابے والا مٹانے کی ناپا کوشش کر رہے تو جنابے والا دنیا میں مٹ جائے گی مگر مدرسوں کا پھر خدا کی قدم حضرت آدم زمین کے بردے پہ تشریف لائے تو حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیس کو پڑھایا دردور سے کہہ تو سبحان اللہ حضرت نو نے پڑھایا حضرت ابراہیم خلی اللہ نے پڑھایا استاد حضرت اسمائل نبی اللہ یعقوب نے پڑھایا عزب نے پڑھایا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرزلین اور پھر آخر میں پارے ربی اللہ کو پوری دنیا کا رسول انقلاب بن کر آمدہ کلاب پوری اٹھ گیا کو حضرت ابراہیم اپنے کے لیمت کے لیمین پر تلو مار ہوئے اللہ آباد رکھے آباد رہو آباد رہو سب سے دو چاہتا ہو رہو خوب برکتیں ملیں دعائیں بھی کرتے رہو پتہ نہیں کف کی دعا قبول ہو جائے بیڑا سب کا پار ہو جائے یہ جل سے دعا کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں اور میں اسی لیے آخر میں ہوں اس لیے دعائیں زیادہ مانگوں گا کیونکہ رسول پاک صاحب اللہ نے فرمایا جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں حضور سے پوچھا کسی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کب قبول ہوتی ہیں تو مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام اللہ تعالیٰ دعائیں رات کے آخری پہر میں قبول ہوتی ہیں دعائیں فرماتے رہو پتہ نہیں کب کی دعا قبول ہو جائے اتنے مومنوں میں اللہ جانے کون ایسا مومن بیٹھا ہو جس مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہو خدا کی قسم اس کی آمین ہو گئی تو ہم سب گناہگاروں کے بیڑے پار ہو جائے ہیں مصطفی جان رحمت تشریف اللہ سلطان زمان بن کر اللہ نے انہیں پوری دنیا کا حب پوری دنیا کا راج دیا پوری دنیا کا تاز دیا جناب والا ارشاد فرما میری یہ حکومت تیری یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا چاند کا مالک سورج کا مالک کہکشا کا مالک دردی کا مالک ہن بانگ پن والی ہواؤں کا مالک خوشموں کا مالک پوری دنیا کا پاور دے کر آمنہ کہ لارتان آدم بنا کے رمین کے پردے پہ بھیج دیا جنابے والا جھنڈے بھی لگوا دیا تاکہ زمانے کو خبر ہو جائے کہ گلی کلیاروں پہ راج کرنے والے نوابوں کی نوابی قدر رخصت ہوا اگر سلطان آرہ جس کا رات دس بیس سال نہیں چلے گا سو پچاس سال نہیں چلے گا ایک گلی کلیارے میں نہیں چلے گا اگر سلطان آرہ ہے پورن دنیا میں ایک تائم میں سارے زمانے میں ہر گلی کلیارے میں اے حیامت تاکہ اگر کسی کا رات چلے گا تو میرے محمد کا رات چلے گا دست جے گا تو محمد کا دھنگا اٹھے گا تو محمد کا اور دھنگا مجھے گا تو محمد کا آرے تبیر آرے رسالت مسلکِ علا حضرت مفتی عمران حنفی صاحب سبلا مدرسہ کلشنِ رلا فا 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 اعلی حضرت امام اہل سنت مجدید دین ملت محسینِ سنیت آفتِ چانِ وحابیت حضور سیدنا امام احمد رضا فازلِ بریلوی آقا فرماتے ہیں قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی نہیں رہی ارے ایک شہر عالی حضرت کا سن لو امام القلام ہے وہ حسان الحند ہے وہ عصر بلالی آپ تو بیٹھے ہی رو مگر آپ بیٹھے ہیں تب بھی میرے لئے بڑی برکتیں ہیں بہت محبت فرماتے ہیں مجھ سے ابھی بات ہے مجھے مدرسے کی کرنی ہے اس لئے دو چار منٹ محبت کا خراش تو پیش کر لیں رسول کے دروار میں محبت کا خراش تو پیش کر لیں امام احمد رضا فادر بریلوی سرکار فرماتے ہیں قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی توجہ ہے اگر یہ آخر تک رونک افروض رہے تو تو آرام سے بیٹھے رہے اور اگر یہ چلت ہے بیٹھتا کیوں نہیں چلت پھرت کا ماحول بند کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ مجمع دیکھیں کیا برکت ہے عشر بلالی صاحب اسے برکت نہیں کہتے اسی کو تو برکت کہتے ہیں ہر چہرے پہ خوشحالی ہے ہر چہرے پہ سرسبدی ہے ہر یادی ہے اور ہر کان تمنائی ہے ہر دل مشتاق ہے ہر لب پہ مسکراہت اور تبسم کا دور دور ہے یہی تو برکت ہے اللہ آباد رکھیں کوئی پریشانی اوزیشن کوئی زبراد نہیں نا کیا مجمع ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی جلدی جلدی سنا دوں ٹائم کا میں قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چند بدلی کا نکلا وہ آگیا زمانے پہ چھا گیا وہ مصطفیٰ آگیا زمانے پہ چھا گیا چالیس برس کے ہو گئے چالیس برس کے میرے رب نے اعلان فرمایا میرے نبی میرے اللہ نے آرڈر فرمایا بات سننے سے تعلق رکھتی ہے میں جناب والا کہاں تھے کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو پوری توجہ رکھنا بات ہے پوری سناتا تو آپ کو ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن چالیس برس کے ہو گئے زمانے پہ چھا گئے رب نے جناب والا میرے رب نے آرڈر فرمایا او میرے نبی جس کام سے بھیجتا شروع کر دین کا جھنڈا اٹھا لے دین کا جھنڈا اٹھا لے درنا نہیں گھبرانا نہیں خوف کھانا نہیں مخالف ہواوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آمدیاں چلیں توفہ آمد ہے قیامتیں دھول جائے مگر اے میرے نبی دین کا جھنڈا اٹھانا تیرا کام ہے اور تیجان کی حفاظت کرنا میرا کام ہے واللہ ہو یاسمکہ من الناس واللہ ہو یاسمکہ من الناس آگئے مصطفیٰ میدان میں اور جناب والا اعلان کر دیا اور لوگ میں اللہ کا نبی ہوں ادھر قرآن اترنا شروع ہو گیا جیسے ہی قرآن اترہ پہلا کام سنو ماں بہنے بھی غور سے سن لیں ماں بہنے تو جناب والا یہاں کی ماں بہنے تو مجھے دین سے محبت کرنے والی معلوم ہوتی ہیں کہ ابھی تک الحمد اللہ بڑی تعداد میں بیٹھ لیں ہیں اب کسی کی تو سنتی نہیں ہے کم سے کم ہیائیں سننے اللہ خوش رکھے ایسی ریٹی رو اور خوب مذیر سے حضور کی حدیث سنو اور اپنے بچوں کو سنانا سب سے پہلا کام قرآن اترہ قرآن اترہ اب جناب والا آگے بڑھنے سے پہلے آج دنیا کے چودری دنیا کے سورما جو تھوڑے تھوڑے مالدار ہو گئے تھوڑا پیزا ہو گئے تھوڑے پیلٹیا لے لی تو پیلٹیا میں قیمت بڑھ گئی جناب کسی کی دکنیاں چل گئی کوئی جناب تھوڑی سے ڈگری لے آیا مدرسا 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 حضرت فرماتے تیکھی نظر میں کہتا ہوں ترچی نظر مدرسا میں ڈالنی شروع کر دی مدرسا کیا ہوتا ہے مدرسا کا امپورٹنس کیا ہے اور پھر کتنا بڑا سورما اور کتنا بڑا آقل مند تو کتنا بڑا انٹیجنت ہے وہ تو کتنا بڑا انٹیجنت ہے ایک دھگری کے لے آیا دنیا کا سورما سمجھنے لگا میرا مصطفیٰ ہے دنیا میں سب سے زیادہ آقل اللہ نے کسی کو دی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کو دی ہے اگر سب سے زیادہ حکمت اگر کسی کو ملی ہے تو مدینے والے نبی کو ملی ہے سارے ممانے کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہے مصطفیٰ علمت کو دیا ہے اللہ فرماتا اللہ مکم عالم تکم دالم یہی نیر محبوب جو کچھ بھی علم آپ کے پاس نہ تھا ہم نہ سارے علم آپ کے پاس تھا اور چود ایسے سال کے بس سائنسی اقتصافات ہوتے ہیں ایسا مت کرو ایسا کرو ایسا مت کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا مت کرو ایسا مت کرو ایسا کرو مطلب چلا چودہ سال پہلے حضور نے ساری باتوں کو جنابے والا ارشاد فرما دیتے ہیں مثال کے در پر کرونا وائرس چلنا ہے دنیا کی ساری حکومت ہے اعلان کر رہی ہے کہ ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ ادھر کی فلائی جنرد ادھر کی فلائی جنرد کوئی کسی ملک میں ہنٹری نہ کرے وہ ملک والا ادھر نہ جائے وہ ملک والا ادھر نہ جائے مگر یہ آج کر رہے ہیں بن دو بس چودہ سو سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے خدا کی قسم جو طریقہ اب آیا تھا یہی طریقہ آرے میری طرح تے بھائی آیا ہے وہ حسد اقبال بھائی ہے تشریف لے جا رہے ہیں وہ کھنا ہنگے جیسا بھری نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہونے اتنے بھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں وہ آئیں گے اس جلسے میں نہیں تو پھر آئیں جا جلسے میں کیوں ٹینچن لے رہے ہو وہ دیکھو تشریف لے گا اب تو میری طرف دیکھ لو یا مُڑ مُڑ کے دیکھ کے آؤ تو ساتھ چھوڑ کے آ جاؤ جاؤ آج جو تدبیریں اپنا ہی جا رہی ہیں پھنا ملکہ ادھن نہ جا چودہ سا سال پہلے ایک بیماری چلی تھی وائرس اس کا نام تھا پلیگ وائرس یعنی داؤن مصطفی جانر احمد نے ارشاد فرمایا جہاں داؤن پھیلا ہے جو عالمی وہاں کا ہے وہ وہی رہے وہاں سے نہ نکلے وہ وہاں سے نہ نکلے اور جہاں پھیلا ہوا ہے وہاں جائے نہیں یہ تدبیر چودہ سا سال پہلے مصطفی نے بتائی تھی آج پوری دنیا استعمال کر رہی ہے کل بھی محمد کا جنڈا تھا آج بھی محمد کا جنڈا ہے محمد کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی ہے دنیا محمد کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی ہے دنیا مصطفی کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی ہے دنیا نہیں چل سکتی حضرات مہترم مگر آپ پڑھتے نہیں ہیں آپ قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں تو آپ کو پتہ جالے گا ہر ہر چیز مجھے نامے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آئیں گے آپ کو بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے میرا موضوع یہ ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت قرآن اترا سب سے بڑے حکیم ہیں زمانے کے سب سے بڑے عقل مند پوری دنیا کے انکلیجنٹ ہیں اب ذرا ان کا پہلا کام سنو ان سے زیادہ عقل کسی کے پاس ہے ان سے زیادہ حکمت کسی کے پاس ہے ان کی حکمت اور ان کے علم کو سمجھنے کے لیے دنیا کے اندر مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دیتا جو ان کا علم سمجھ لیں ارے وہ تو پوری دنیا کے دولہ ہیں ہم نے تو ان کے غلاموں کے علم کو نہیں سمجھ پائے مثال کے طور پر مولا علی کا ہی زور سے مولا علی ان کا ہی کوئی سمجھ پایا نہیں ایسا ہی یہ جنب اوپر سے کھڑے ہوگے فرما دیا جو چاہو پوچھلو تو ایک دکڑا مباد کھڑا ہوگیا بیچ میں سے دکڑا مباد ہر جگہ ہوتے ہر دور میں ہوتے علم دیکھیں ہی سے کہہ دیں کہ جو چاہو پوچھلو اگر میں یہ بات تم سے کہوں کہ جو چاہو پوچھلو تو تم مجھ سے نماز کی بات پوچھوگے روزے کی بات پوچھوگے اللہ آباد رکھے زکاة کی بات پوچھوگے آباد رکھے مجھ سے یہ تھوڑے ہی پوچھوگے آن لائن پاسپورٹ کا فارم کیسے بھرہ جاتا ہے میں تم سے کہوں جو چاہو پوچھلو تو باتیں یہی تو پوچھو کہ جلسہ کیسے ہوا مانا تھی مگر مولا علیہ نے اگر مانے کے ساتھ ہیں تیڑھان concern یہاں جو چاہو پوچھ لے کہ جو چاہوں پوچھ لوں کہ جو چاہے پوچھ لے کہ جو چاہوں پوچھ لوں یہاں جو چاہے پوچھ لے تو کہتا ہے اسے بتاؤ علی کونسا جانور اڈے دیتا ہے اور کونسا جانور بچے دیتا ہے اور یہ کوئی سوال ہے اور وہ سوال بھی لیے تو مولا علی سے پوچھنے کا تبجھو ہے جس نے قرآن پڑھ لیا اس نے سب پڑھ لیا اور جس نے قرآن نہیں پڑھا اس لیے کہ دنیا بھر کے علم قرآن میں جناب بھل سارے زمانے کے علم قرآن میں زولوجی قرآن میں جیولوجی قرآن میں میڈیکل قرآن میں تک قرآن میں جناب بھل قرآن میں کمپیوٹر قرآن میں سائنس نیو سائنس موڈرن سائنس سب قرآن میں جناب ریکھا گڑے تھنگ گڑیت پیچ گڑیت گڑیت میٹ بیٹک سارے کے سارے قرآن میں کوئی قرآن پڑھ کے تو دیکھے تم تو قرآن پڑھتے نہیں ہوں اسی لیے دیرو پر ہو جناب بھولا قرآن نہیں پڑھتے قرآن کو میننگ لیت سمجھے جیسا فران کوئی مطلب ہی نہ ہو جیسا فران کا کوئی معنی ہی نہ ہو پھر اوپر سے فون آرے سکتاب جناب بھولا ایک اکسال ہو گیا تاپ میں رکھا ہوا ہے قرآن گرد چڑ گئی غبار اٹھ گیا کوئی عورت قرآن کو کھولنے تیار نہیں ہے مرد قرآن کو کھولنے تیار نہیں ہے ایک اکسائے چھے چھے مہینے گرد غبار میں اٹھ گیا قرآن عمر اجلیہ عمر اجلیہ عمر اجلیہ دینک جگل رہنیا عمر اجلیہ دینک جڑ رہنیا جس کے علاوہ جناب والا تیسرا کوئی کام نہیں ہے قرآن پر کام چل گئی اور پھر یوں پھون کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب قرآن میں بال نکلا قرآن میں بال نکلا تو بال نہیں نکلے گا تو کیا بال نکلے گا جب تو قرآن پڑھے گئی نہیں قرآن پڑھے گئی نہیں ستر ستر سال کے بڑھے یہ کہتے ہیں اماموں سے اپنے سینے تکھا دکھا گیا بہتر انچ کے چھپن انچ کے اماموں سے کہتے ہیں ہمارے علاقے کی بات ہے مراد آباد میں وہاں کی مادری زبان میں جو قرآن نہیں پڑھتا ہے جاہل رہ جاتا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو کوپٹ رہ گیا یہاں بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کے لئے لگلگ ہوگا جاہل کہتے ہیں ارے امام صاحب تم تو پڑھے ہو میں تو جاہل رہ گیا میں تو کوپٹ رہ گیا میں تو جاہل رہ گیا میں کہا دوں تو جاہل کو رہ گیا بھئی تو رہ کیوں گیا ابھی تو مرہ نہیں تیرا جنادہ سجا نہیں تیرا چنے نہیں پڑھے گئے تیرا تیجہ نہیں ہوا تیرا دس مہ نہیں ہوا تیرا بیس مہ نہیں ہوا تیرا چالیس مہ نہیں تیرا وہ چار آدمیوں نے قبرستان کو ڈھویا نہیں تو ابھی زندہ ہے تو آج آجا مزر سے میں بیٹھ جا پندرہ دن بیٹھ جا میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تیرا سینہ قرآن کے علم سے مالا مال ہو جائے کسی نے کہا کہ ساتھ چال میں تعلیم نہیں ہوتی مدینہ والا مولی میں کائناتی یوں کہتا اطلب الین ممن المہدے واللہ پالنے سے لے کے قبرستان جانے تک علم دین حاصل کرو بڑھا پہ میں قرآن سے ہی جاہل لے گیا باہت تو سب کام کر رہا ارے وہ تیر جو کبھی جوانیوں نہ مارے گڑھا پہ میں مار رہا یہ تچ موبائل جوانی میں کبھی نہیں چلایا اور آج گڑھا آدمی دھڑا دھڑا انگلییں مار رہا کٹ سے دکھو لے یوٹیوب آب آدھ رہو اگر جب جوانی میں تم بائی کو برائیوینگ کر سکتے ہو کار چلا سکتے ہو کپلے کا بزنس کر سکتے ہو دکان کھول سکتے ہو موبائل چلا سکتے ہو تو قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے قرآن سے غسلت کیوں قرآن سے لا پرواہی کیوں قرآن کو یہی تو سمجھا ہوگا کہ قرآن کوئی مطلب نہیں ہے ابے قرآن کا مطلب نہیں ہے قرآن کا یہ مطلب ہے جس نے قرآن پڑھا اس نے زمانہ پڑھ لیا جس نے قرآن پڑھ لیا اس نے اللہ کی قسم ہاری علم پڑھ لیا یہ سیدنا جنابِ بھئی ہے یہ سیدنا مولا علی ہے یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا آج حافظوں کو ہلکا سمجھتے ہیں لوگ حافظوں کو ہلکا سمجھتے ہیں لوگ کہ حافظ کا مطلب بس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں جانتا ایک قرآن پڑھنے والا پیچھے رہ جاتا ہے ایک مدرسے میں پڑھنے والا پیچھے رہ جاتا ہے مگر جنابِ والا میں سینہ چھوڑا کر کے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن جس نے خدا کی قسم خلوص دل سے پڑھ لیا وہ کل بھی آگے تھا وہ آج بھی آگے ہے خدا کی قسم ایک زندہ مثال دینا چاہتا ہو بلیہ کلہ والوں ایک زندہ مثال ہے مدرسے کا نام ہے گلشنِ رضا یہ بریلی کا ہے امام احمد رضا جس کے نام سے یہ مدرسہ آباب ہے اور یہ میرا تجربہ ہے جہاں احمد رضا کا نام جوڑا ذرہِ راچی اس تھا آسطاب بن گیا جس نے امام احمد رضا سے محبت کی اللہ کی قسم خواب تھا آسمان پڑھ لیا یہ میرا تجربہ ہے جس نے بریلی کے امام احمد رضا کی علامی کا مٹا دردن میں ڈالا وہ دنیا میں امام ہو گیا وہ آسطاب کی طرح چمکا وہ مآسطاب کی طرح چمکا وہ جنابِ والا وہ اشنوں کی طرح مہکا وہ چمنستانوں کی طرح مہدہ وہ کہکشا کی طرح اللہ کی قسم خل کھلایا وہ کہکشا کی طرح اٹھا امام احمد رضا سے جو جڑ گیا وہ مصطفیٰ سے جڑ گیا وہ جو مصطفیٰ سے ہو گیا اس کا سیدھان آتا اپنے اللہ کے ہو گیا نعرے تکبیر نعرے رسالت مصطفیٰ آلہ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ آباد جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سنو مدرسن پڑھنے والے پیسے راجاتے ہیں نعرے یہ بریلی کے امام احمد رضا اللہ آباد توجہ ہے میں جو کہنا چاہنا ہوں وہ سنو اللہ آباد میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بریلی کے امام احمد رضا ایک دن کالیج نہیں گئے اللہ آباد توجہ ہے ایک دن کالیج نہیں گئے ایک دن یونیورسٹی نہیں گئے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ آرہے جا رہے ہیں آئیں آئیں آنے والا بڑا اچھا رکھتا جل سے اور جانے والا تو ایسا رکھتا جل سے خنجر بھوکے جا رہے ہیں توجہ رکھنے میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ درسلو پہنے والا امام احمد رضا ایک دن کالیج نہیں گئے ایک دن یونیورسٹی نہ گئے مگر جانتے ہو کیا ہوا قرآن پڑھا یا مصطفی کا بیان پڑھا یا تو قرآن پڑھا یا مصطفی کا بیان پڑھا ریزلٹ نہ نکلا ریزلٹ یہ نکلا کہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں پیچھے رہ گئے ہیں پوری دنیا کی یونیورسٹیاں پیچھے رہ گئے ہیں پوری دنیا کی یونیورسٹیاں پیچھے رہ گئے ہیں بہت دور بغیرہ چھتیس ہیں چھتیس چھتیس سے آگے ابھی تک کوئی علمی دنیا پڑھ نہ سکی کوئی یونیورسٹی چھتیس سے آگے نکل نہ سکی لاس ہے چھتیس برانچے ہیں پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں اتنا سمجھ گئے ہو تو آگے کا مرحلت ہے کرو یہ یونیورسٹیاں ہیں چھتیس علموں پہ آخری سانس لیتی ہیں اور یہ بریلی کا امام احمد رضا ہے یہ بریلی کا امام احمد رضا ہے صرف قرآن پڑا ہے یا مصطفیٰ کی حدیث پڑی ہے اور مشلعی پڑا ہے دنیا کی یونیورسٹیوں تھمگئیں چھتیس میں تمہاری علمی دنیا اور خوشار اکاڈمیک ورلڈ کی سانس ٹوٹ گئی چھتیس پہ مگر پربان بریلی کے امام احمد رضا اور پرے سغیر کے عالی حضرت پر جہاں تمہاری علمی دنیا نے آخری سانس لی وہاں سے بریلی والی کی دنیا سمٹ گئی چھتیس میں اور قرآن پڑھنے والا مدرسے میں پڑھنے والا مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھنے والا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسکولوں کو نہیں بھیجنا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یونیورسٹیاں نہیں جانا ہر جگہ جانا مگر قرآن کو ہلکہ مت سمجھنا اور ایسا ہی مت کرنا جیسے کر رہے ہو پھر ٹائی لگا رہی ہے دولہ بھنگا رہی ہے ساتھ بجے اسکول کا رکشہ دروازے پہ آیا بیگ لٹکا ہے ہونگلی پکڑی اور جناب رکشے پہ بیٹھایا دروازے پہ واپس آئیں ہلکی سی مسکون آئیں ہاتھ اٹھا کے بھنے بھائی بھائی رکشے پہ بیٹھے ہو پچھ بولا ہائے ہائے خوش ہو کے واپس آئیں میرے بیٹھا انگریجی بولے تیرے بیٹھا انگریجی بولتا یک دن تجھے حساس ہو جائے گا انگریجی نہیں چائنا بول رہا جس دن یہ کہے گا بھائی بھائی to my parents بھائی بھائی اماں آخری سلام ہو گئی شادی بن گئے کام اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تم مجھے دیکھو نا میں تمہیں دیکھو تو بڑیاں بھٹے دونوں سر پہ ہاتھ مار کے بولتے ہیں ہائے ہائے تبدیل پھوٹ گئی ہائے مولانا ہائے پیرسا اورے میہ حجور بچہ میہ اور ایسے ایسے میہ ہو رہے ہیں میہ آنکی تو پوچھا ہی مات شہزادہ بیٹھا ہمارے سٹیج پہ سیدھے ساتھے بھولے بھولے سمپل سیدھے سیدھے حضرت مافی ایسے ایسے بھوم رہے ہیں دیس بھی سنگوٹی پہنے گھنو رہے ہیں میر صاحب ایسے لگ رہے ہیں پوچھا بیٹھا کھانا لیے چلے آپ میر صاحب بولم بے لمبے پال مولویوں سے ہمارے کوئی مطلب نہیں پچھنا مطلب کہتا ہوگا مولویوں سے شریعت علا کے طریقہ شریعت علا کے طریقہ تلق ہے اب چیٹر زمانے کے کہیں کہ مکار شریعت کے پاسبان مصطفی شریعت پہلے شریعت پہلے شریعت پہلے دین کا زندہ کرنے والا ہے طریقت کا امام ہے خدا کی قسم غریب نواز شریعت کی پاسبانی پہلے طریقت کی پاسبانی پہلے جنابے والا شریعت طریقت الگ لگ نہیں شریعت بھی وہی ہے طریقت بھی وہی ہے جس نے یہ کہا شریعت الگ ہے وہ طریقت الگ ہے ہمارے مولویوں سے کوئی مطلب نہیں سمجھ لینا چیٹنگ ہے تھوکہ ہے فرید ہے وہ امیان یہ جنابے والا پیروں کی شکل میں آج گاؤں گاؤں گھوم رہے ماذا اللہ نماز نہیں پڑھتے روضہ نہیں رکھتے اور باتیں سنو تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے برکتوں پٹھے گا لے کہ یہی اترا سیدھے زنان خانہ میں پہنچے جھوٹے پیر زنان خانہ میں سیدھے دھر والے چوکی دار چوکی داری کر رہے ہیں باہر نہیں آرہم لاش کی طرح پڑا اندر جیسے لاش پڑی ہے ہاتھ جہاں رکھا رکھا ہی ہے کوئی مریض رکھے گا دوسرے کے تو رکھا ہے لاش کی طرح اندر پڑا مکھیوں کی طرح عورتیں بھینک نہیں ہیں آگے پیچھے آگے پیچھے دو عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں دو عورتیں ہاتھ دبا رہی ہیں دو عورتیں سائیڈوں کی مسئل نہیں ہیں اور جناب پالا میں دکھوں دو تین عورتیں اس کا گلہ اور دبا رہی ہیں بھائے بھائے ہائے ہائے سلسلے جب اُلتے ہوئے مولانا کی تعبیر دیا میاں میاں بچا میاں بچا یہ جھوٹا میاں 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 اچھا ہوتا ہے مگر اچھا میاں ہو تو اچھا ہوتا ہے اور اچھا میاں کیسا ہوتا ہے ایک اچھا میاں کا جان بتاتا ہو سمجھ لینا ایسے میاں جنت کنفرم ہے جنت پاکی ہے دنیا میں خدا کی خسم دنیا کی قوت اور جنت کی نیمت انشاءاللہ دھونو پختا ایک پیر کا نام بچاتا ہوں ایسے پیروں سے جھوڑ ایسے پیروں سے جھوڑ ایسے پیرے مارے فتح اپنے اہل سنت فخرِ الحر فخرِ حندوستان عالمِ اعلان اہلِ آئیان فریدِ عوان وحیدِ غمان فخرِ الحر مہم حضور سیدنا اللہ مولانا اختر اللہ خان الحری دیا چہرے دیکھو تو آمنا اللہ لیان آجائے اور دامن کرم جامو تو جنت کی لاحسان ہو جائے نعرِ تکبیر جب تاج شریعہ کے نام پر ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ فرکتے ملے گی نعرے کا جباب نعرِ تکبیر نعرِ رسالہ مسلک بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا سچو کدامن سلک جاؤ نمازی روزدار پر حیزگار مصطفی کی سنتوں کا جھنڈا اٹھانے والا آگے بڑھتا ہوں تاویز تاویز کیا کرے گی تاویز کا چڑیا چک گئی تیری بھائے بھائے ہائے ہائے نے تمام تمام کر دیا میں یہ نہیں کہتا اسکول نہیں بھیجنا بھیجو ترختی کے ساتھ آسمانوں کو چھوڑو کولیج بھیجو یونیورسٹی بھیجو دولہ بنا 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 کے بھیجو مگر قرآن کو حلبہ مجھ ایک قرآن پڑھا امام احمد رضا دنیا کی یونیورسٹی میں چھتیس علم پڑھائے جاتے ہیں صرف چھتیس مگر یہ بریری کا امام احمد رضا اور پرے صدیر کا عالی حضرت میرے سر کا تاج پوری سنیت کا بخار اسلام کی شان آن اور پان خدا کی قسم بریری کا امام احمد رضا خان دنیا سمٹ گئی چھتیس میں مگر قرآن مدرس میں بیٹھ کے پڑھنے والا احمد رضا چھتیس نہیں سیتیس نہیں آلد بس نہیں ان تالیس نہیں چالیس نہیں فٹی ون فٹی چو فٹی تری نہیں فٹی 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 سیون نہیں فٹی بجے عالی حضرت نہیں ہے وہ بہی بجا ہے آج لوگوں کے پیٹوں میں ترد ہوتا عالی حضرت کیوں اور چہالتوں کے پلند سرو پہ بھنکے امام احمد رضا کو آنکھیں دکھانے والے لوگ اور سے سنے احمد رضا بلا وجہ عالی حضرت نہیں ہے ایک بیک راؤن ہے ایک بارہ ہے اور بارہ یہ ہے کہ دنیا کی اونیورسطیاں تھم گئیں چند تیس پہ اور بریری کا احمد رضا پچاس نہیں ایک جامن نہیں بامن نہیں درپن نہیں چون نہیں پچپن نہیں بلکہ او پلی اکلا اور آس پاس کے زندہ در مسلمان ہو پچپن نہیں بلکہ اگیان کی چھت پن شاہ خواہ میں ففتی سک دران چلا مالج میں گرینی کے نظر اور پرنے سغیر کے آلہ حضرت نے چھت پن علموں میں بارہ سو کتابیں لکھ کر ایک طرف اتحاص نش دیا دیسرے طرف دین کا جنہ اوچہ کر لیا اور دیسرے طرف سارے سنسار میں بھارت کا نام رجل کر دی اللہ آباد رکھے ہاں 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 آمام شریف آیا 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 اس بات کا اشارہ آیا کہ دس مینٹ اور بولنا ہے دس مینٹ اور بولوں گا دو بجے مائک پہ آیا تین بجے تک تو کم سے کم تمہاری خدمت تمہاری سیوہ کرنی کرنی ہے بات تو بہت ہے کرنے کی اور مجھے یقین ہے کہ میں صبح مام احمد رضا کے نام سے اشرف علی تانوی کے نام سے ایک ٹیمپو نہیں چلتا ماننے والے بھی چانتے ہیں کہ اگر نام لکھیا اجر جائے گا ٹیمپو اور حالت یہ جائے گی کہ ہم تو ٹوبے ہیں سنم ٹیمپو کو بھی لٹو بے گے یہ وہ ہے یہ ہم ہے پوری دنیا میں چھائے ہوا بادی رضا کی کوئے ہمالیہ رضا کا ہے بادی رضا کی وہ ہے ہمالیہ رضا کا ہے لعباد رکھے جس سمت دیکھی ہے وہی رضا کا ہے بھوٹا بولو جس سمت دیکھی ہے وہی رضا کا ہے مجھے آلہ حضرت تھوڑی روگا ہے کوئی قارن ہے کوئی ریزن ہے کوئی قارن ہے کوئی ریزن ہے اے یہ جنابے والا آلہ حضرت پلا وجہ نہیں ہے چھپ چھپا نہیں محمد بارہ سے پتابیں لکھتا نہیں انجینئرنگ میں لکھ دیں موڈرن سائنس پہ لکھ دیں فیزکس پہ لکھ دیں جیولوجی پہ لکھ دیں میتھمیٹکس پہ لکھ دیں میتھمیٹکس کا ایک مسئلہ اٹک گیا تو علیگر یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب آئے پوچھنے کے لیے جو جا رہے تھے یورپ پوچھنے کے لیے کسی نے بتایا بریلی چلے جاؤ مولانا سے ملو مولانا جانتے ہیں کچھ بولے تم نے دیکھے ہی کون ہے ابھی مولانا ابھی تم نے دیکھے ہی کون ہے مولانا جا کر دیکھو دہ بریلی میں واقعی خدا کی قسم لمبی باتیں چھوٹی کرنا ہو بات آگئی وقت آگیا حضور میتھمیٹکس کا یہ سوال سوال بتاؤ بتانا شروع ہی کیا تھا جو مسئلہ یورپ میں جا رہے تھے سلجھانے کے لیے پروفیسر زیاول پروفیسر زیا پروفیسر زیاول پروفیسر ہے یہ حضیقہ مسلمین ایورسٹی کے یہ جناب بارا جا رہے تھے یورپ میں مسئلہ سلجھانے کے لیے مگر جب بریلی میں آئے مولانا امام احمد رضا آلہ حضرت امام احمد رضا کے سامنے جیسے ہی شروع کیا بتانا تو جناب بارا امام احمد رضا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹھہرئے ٹھہرئے آپ کا مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا مہلے میں آپ کا سوال خود ہی بتایا دیتا ہوں اور اس کا جواب ہی دیتا ہوں پروفیسر صاحب خاموش ہو گئے خاموش ہو گئے سنا امام احمد رضا نے سوال بتایا تو واقعی جو وہ کہنا چاہ رہے تھے بریلی کے امام احمد رضا نے بتا دیا کہ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو تو جناب بولے ہاں یہ ہمیں یہی کہنا چاہ رہا ہوں تو بریلی کے امام احمد رضا نے فرمایا منٹو سیکنڈوں میں اے پروفیسر صاحب یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب یہ ہے منٹو سیکنڈوں میں ایسا تسلی بخش تشکفی بخش جواب دیا کہ پروفیسر امام احمد رضا کے میت میٹکس کا کوششن تھا اللہ اس بچے کا فیچر ریشن کرے میت میٹکس کا فیم سوال تھا جناب بولے منٹو سیکنڈوں میں الجھی گھٹیوں کو جب بریلی والے نے سنجھایا تو قدموں پہ پروفیسر گرے کہ یہ کہتا تھا کہ ہوئے بریلی والے جب تمہارے علم کی شان ایسی ہے تب بغداد کے غصے آدم کے علم کی شان کیسی ہوگی مدینے والے مصطفہ ٹائلم کیا ایسا ہوا آدم میں مان گیا کہ واقعی عالم عالم ہوتا ہے جس نے قرآن پڑھ لیا اس نے میٹمیٹکس پڑھ لیا جس نے قرآن پڑھ لیا اس نے میڈیکل پڑھ لیا جس نے قرآن پڑھ لیا اس نے کپیٹر پڑھ لیا جس نے قرآن پڑھ لیا اس نے سولوجی جیولوجی پڑھ لیا جس نے قرآن پڑھ لیا اس نے فیزیس پڑھ لیا جس نے قرآن پڑھ لیا اس نے بائیولوجی پڑھ لیا جس نے قرآن پڑھ لیا اس نے سب کو پڑھ لیا اسی لئے بلا وجہ نہیں کہہ دیا میرے نبی نے نبی زمانے کا سب سے اقل مند انسان ہے سب سے اقل مند انسان ہے سب سے والا حکمت والا نبی ہے پوری دنیا کے پردے پہ حکمت والوں کا سردار ہے اقل والوں کا امام ہے بلا وجہ نہیں کہہ دیا میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا خیرکن من تعلم القرآن وعلو تم سب سے زیادہ بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھ لے جو سب سے زیادہ قرآن سیکھ لے وہ بہتر جو قرآن سیکھا لے وہ بہتر مال والا نہیں آل والا نہیں منصف والا نہیں پرسی والا نہیں شخصورت والا نہیں عزت والا نہیں سینے کی چھوائی والا نہیں بلکہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہیں جس نے قرآن سینے میں اُجار دیا اور جس نے سینوں میں قرآن مُتدل کر دیا جس نے قرآن پڑ لیا اس نے مالا پڑ لیا شنرہ بار شنرہ بار کہلی کا امام احمد کہا رہ جاتا ہے مدرسے والے پیچھے اور آگے بڑھو یہ علی ہے جو چاہو پوچھ لو بات ہی کیا ہوئی جو آپ نہ رہے پھر بات ہی کیا اور اسی لئے تو آخر میں بیٹھاتے ہو اگر جوانی دیدی ہوتی آج کی اس رات کی مجھے جوانی دیدی ہوتی ہے ماشاءاللہ مگر رات کے تین بجے بھی آپ ایسے جوان ہیں جیسے رات کے نو بجے ایسے لگ رہا ہے جلسے کی شروعات ہو رہی ہے ماشاءاللہ بھئی خوش رہو آباد رہو آگے بڑھتا ہوں قرآن پڑھا ہے بس سوال کہتے جو چاہو پوچھ لو جو چاہو پوچھ لو کہتا جو چاہو پوچھ لو بلے پوچھ لو کہ کونسا جانور انڈے دیتا ہے کونسا جانور بچے دیتا ہے تو میرے علی نے یہ نہیں فرما یہ مجھ سے سمبندیت نہیں ہے یہ کیس یہ یہ مجھ سے سمبندیت نہیں ہے یہ مجھ سے کونسن نہیں کرتا نہیں ایک لمحہ ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کی دیر لگائے بغیر ہے مولا علی نے انشاءت فرمایا سن جس جانور کے کان باہر کو ہوتے ہیں وہ بچہ دیتا ہے جس جانور کے کان باہر کو ہوتے ہیں وہ بچہ دیتا ہے اور جس جانور کے کان اندر کو ہوتے ہیں وہ انڈا دیتا ہے ہیں겠죠 پوری دنیا میں ڈیانور کیا سروے کیا تو اس نے لکھا کہ میں پوری دنیا میں جانور کا سروے کیا علی کے تین فارمولے سامنے رکھے میں نے پوری دنیا میں دیکھا کوئی چانور علی کے تین فارمولوں میں سے کوئی چانور دنیا کا باہر نکلتا نگر نہیں آتا خدا کی عظم قرآن کا آئے قرآن پڑھنے والوں کو تم کیا سمجھتے ہو قرآن کے نام سے محبت کرنے والوں کو بھی دیکھو جناب والا آج چھکی پڑی ہے دنیا کوئی مانے نہ مانے کورونا وائرس وضو کرنے والوں کو کورونا نہیں ہوتا جو پانچوں ٹائم نماز پڑھیں وضو کریں بار بار کہنا ناک مچھو ناک پہ ہاتھ مت رکھنا وہ نہ رکھیں جو صبح شام تک مونت ہوئے اس میں ایک لگ دیئے بڑھانا چاہیے کہ ناک مچھو جو صبح سے شام تک دھتے نکل گیا اور وہ صبح سے شام تک مونت تک مچھنا وہ مونت تک نہیں دھوتا تیسو پیپر سے ساپ کر گیا مگر ہم فجر میں وضو کرتے ہیں تھوڑا پرانا ہوا تو زہر آئے جو جراسیم جمعے تھے وہ زہر میں چلے گئے جو کیٹانوں اور جم گئے تھے وہ آسر میں چلے گئے اور جناب والا کچھ کیٹانوں ابھی تم نہیں توڑ پائے تھے تو اللہ نے مغرب میں کام تمام کر دیا اور پھر جناب والا مغرب کے بعد کچھ کھانا مانا کھا کے ہو سکتا کچھ جرسوں میں ادھر ادھر ہو گئے ہو کیٹانوں کو بھی جو جناب راستے پھونتے ہیں تیڑے میڑے چل چلا کے ادھر ادھر کئی نہیں کہیں چپنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ نے فرمایا ابھی شاہ ہے جو پہچھو ٹیم کی نماز ٹھلے وضوح کر لے حجہ کی قسم کرونا وائرس نہیں تھا یوں منگرے اور آج پڑے پڑے لوگچنابے والا دماغی ہیو جو برین ہیومر کا شکار ہوتے جو جا رہے ہیں مگر گارنٹیو ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لے پہچھو چھو 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 فجر میں پارہ فجر میں چار بار فجر میں آٹھ بار زور سے فجر میں آٹھ بار زور میں چوبیس بار فجر میں آٹھ بار مغرم میں چودہ بار اور عیشہ میں چوکیس بار اس سر کو دیڑ منٹ زمین پہ رکھے اور سبحان ربی اللہ اللہ کہہ کے جبریں چلاتے جبروں کی ورلش سر کی نفسوں کی ورلش چھوٹی چھوٹی نامی کھائی دے میں والی چھلیوں کی ورلش جو ایسا کرے گا اسے ہیومن گرین اسے گرین ہیومن نہیں ہوگا اسے جناب والا انشاءاللہ کوئی وائرس نہیں چھوے گا چاہے رونا ہو چاہے کورونا ہو اسے لیے چاہے نہ کہ پیٹان منٹری نے صاف طور پر یہ اعلان کیا کہ جب کو ہوا مگر مسلمان کو نہ ہوا اس لیے مسلمان سے اکمیش کرتے ہیں ہیومن میں جا 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 کے اپنے خدا پر سب کے لیے دعائے مانگے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ اعلیٰ مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام اپنی ماں اور بہنوں سے بھی ایک پاہ ترچ کرنا چاہوں گا اپنے شوہروں کو گھما رہی ہیں روبوٹ بنا ڈالا روبوٹ بیچارے کو روبوٹ بنا ڈالا روبوٹ نہ کبھی خیریت پوچھیں نہ کبھی آفیت پوچھیں دھکا ماندہ ہے بیچارہ آیا ہے جنب والا ہر وقت گھور کے ٹیڑی نظر ٹیرچی نظر جیسے کہ کوئی غلام آگیا ہو اندر ترچی نظر بیچارہ بیٹھا کسی پریشانی میں اُلژن میں لسٹ لا کے دے دی یہ چیزیں لا کے دوڑ انیس لے آیا بیچ مہیں نہیں آئی پیسے ختم ہو گئے تو اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ پیسے ختم ہو گئے ہوں گے میرے شوہر کے پاس بس بیچ مہیں نہیں آئی تو جنب والا ناراض ہو گئی چال بدل ڈالی اسٹائل بدل ڈالا اسٹائل چینج کر دیا اور جنب کہہ رہا ہے آدمی کہہ رہا ہے کہ ذرا ادھر کو چلی جا کچھ کام کر کے لا تو چاہت ہو رہی ہے مگر سیدھی نہیں جاری ٹیڑی ٹیڑی جاری ہے ٹیڑی ٹیڑی جاری ہے اتنی غضبناک ہیں ایسی غضبناک کہ روزانہ روٹی بھی گول پکا رہی تھیں آج ایسی غضبناک ہیں کہ روٹی کے بھی تین کونے کر دالے تین کونے کر دالی روٹی حضرت محترم پورا دن مناتے مناتے پوری رات گزر گئی کیا بات ہو گئی اور آخر اگر صبح کو راز پر فاش ہوا تشتز بام ہوا انکشاف ہوا ڈسٹی ٹلوز ہوا دونوں آنکھ میں آسو ایک میں گنگا ایک میں جمنا یوں کہہ لو ایک میں ساون دوسرے میں باہ دو رو کے بولیں مجھے میرے ہی کیوں اس گھر میں میرا تو مقدر ہی پھوٹ گیا ایک چملہ میرا تو مقدر ہی پھوٹ گیا ظالم عورت تیرا مقدر پھوٹ گیا اللہ نے تیرا مقدر بنا دیا ایسا مقدر بنایا جنتیوں میں پیدا کیا پتہ نہیں کہا پیدا ہو جاتی تیرا مقدر بنا دیا جنتیوں میں پیدا ہوئی تیری ماں جنتی تیرا پاپ جنتی تیرا پھائی جنتی تیرا پھائی جنتی اور جس نائے گھر میں تیرے مبارک برکت والے قدم آئے تیرا شوہر جنتی تیری ساس جنتی تیرا آدمی جنتی تیری اولاد جنتی خود بھی جنتی جنتی فیلاؤں سے جنتی ہواوں کا آنند لینے کے لیے بھائے کے سے سفرائی چلی گئی جنت کا نمونہ بڑا رہا پھر بھی کہا ایک ذرا سی بات پر کہ میرا مقدر پھوٹ گیا شوہر کی پریشانی دیکھی ہوئی شوہر کا اجران چہرہ دیکھا ہوتا شوہر کے ٹینشن پہ تبھی دو پر ہم رکھا ہوتا تبھی تو پیار سے شوہر پر دیکھا ہوتا تبھی تو اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا جس حدیث میں مصطفی جان رحمت نے اس عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا منسلت خمسہ جس عورت نے پانچوں ٹائم کی نماز پڑھ دی وہ عدد زکاة ہا اور جس عورت نے اپنے سیبروں کی زکاة دی وہ سامشہ رہا جس نے رمضان کے روزے رکھ لئے اور چوتھی بات نماز پہلی زکاة دی وہ دے رکھ لئے اور چوتھی بات میرا مصطفی مدینہ والا پیغمبر پوری دنیا کی ہنو بانو شان ارشاد فرما تحروف قائمہ چوتھی بات جس نے اپنے آدمی کو اپنے سر پہ بتا لیا اپنے آدمی کو دھل میں اتار لیا اپنے آدمی کی امانت میں کبھی خیامت نہیں کی جسی پہ ہوئی تھی نظر نہیں ڈالی آنکھیں بند کر لی بندے کی دھجیاں نہ بکھیری شاہر کی امانت کو امانت سنجھا ایسی یارت آقا فرماتے ہیں دخلتی جنت دلہ حسابین ولا کتاب اے جیارت جنت میں بغیر لوگ لوگ کے چکی جائے گی نہ کوئی لوگنے والا ہوگا نہ کوئی نوکنے والا ہوگا ابھی تو اس حدیث کو دیکھا ہوتا شاہر سے محبت کر میری بہن شاہر سے بیس چیزیں پوری لسٹ بنا کر دی اور لسٹوں فرمائش ہے دی نی پھیا کی کریم چاہیے نام یاد کرا دیئے یہ یوٹیوب اللہ اسے برا کر رہے اس کی یوٹیوب کا نی پھیا آپ کو سب یاد ہوں گی آپ کو بڑا گہرا تجربہ ہو رہا ہے کریم ہو کنا اور اب پھر اللہ اب لا کوئی چیز ہے توجہ ہے ایک کریم کا نام بتاتا ہوں میں آج کی مجلس میں اپنی بہن کو ایسی کریم کا پتہ جو اسے ان کو سوفٹ کر دے کھال بلکل چکنی اور نرم اور ملائب ہو جائے اور پھر اوپر سے ہر وقت صاف ستری اور پاکی در رہے اور پھر اوپر سے ایسی کریم اس کریم کے استعمال کرنے کے بعد شہرے کے اندر ایک عجیب سی اندر سے روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ روشنی دھیرے 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 مرد کے دل پہ لگتی ہے جس سے کہ مرد کھچا 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 اپنی عورت کی طرف چلا آتا ہے پھر کسی تعویز کی ضرورت نہیں پڑتی ایسی کریم کا پتہ بتاتا ہوا ہے جنائے والا مگر یہ ماں سمجھنا ہے کہ مولانا صاحب کوئی کریم بنا رہے ہیں کیا کسی کریم کا ایڈورٹائز کرمنٹ آئے کرنے آئے ہیں کیا مولانا نے کریم کی کوئی فیکٹری کھول رکھی ہے کیا نہیں نہیں ایک کریم ہے جس کا پتہ میں نہیں دیتا مدینے والے مصطفیٰ دیتے ہیں آمینہ کے لاب دیتے ہیں پیغمبر اسلام دیتے ہیں میرے مصطفیٰ جانے رحمت میں انشاءت فرمایا جو مردیا اور اچھا فضو کر لے تو کورونا تو گئے ہی گیا چراسین تو گئے گئے کی جاروں کا دم تو نکلا ہی نکلا مگر آقا فرماتے ہیں جس جسم کے جس حصے پر وضو کا پانی گزر جائے گا جسم کے جس حصے پر وضو کا پانی گزر جائے گا آقا فرما دیں دنیا میں دنیا میں علامہ السلام القادری آپ نے ان حدیثیں شیشگر میں پڑھائی ہیں توجہ دیجئے ان حدیثوں پر ہماری اور آپ کی چرچہ ہوئی تھی ایک بار یاد ہوگا آپ میٹنگ جو ہوئی تھی اصلاح معاشرہ پر تو یہ آپ نے حدیث پڑھی بھی ہوگی اور اپنے طلبہ کو پڑھائی بھی ہوگی درہی اس حدیث پر توجہ دیں مسلم شریف کی حدیث ہے اور سب تمام حدیث کی کتابہ میں موجود ہیں یہ پلیا ہی کے رہنے والے ہیں پلیا میں ہمارے کئی دوست ہیں ایک وہ پیچھے بیٹھ رہوں گے وہ شاید چلے گئے مفتی آفاق صاحب ہمارے دوست سے پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ چلے گئے ایتے بھی دوست ہوتے ہیں جو مسیبت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مجھے مسیبت ہے مگر یہ سچے دوست ہیں جو سنکٹ کے اس سنوی بھی میرے ساتھ ہیں آقا فرما اسرق فلالی دو بہت دنوں سے دوست ہیں تو جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت اچھا ہوا آپ نے میری باتوں کو سنا اور مجھے خوشی ہے ایک گھنٹہ دس منٹ میں نے آپ کے لے لیے مگر یہاں سے لے کے وہاں تک آتے ہوئے دیکھیں میں نے کوئی جاتا ہوا نہیں دیکھا بہت اللہ آباز رکھے بھئی پلیا والو میں نگاستہ نبی بھی آیا کہ پتہ نہیں توسیب بھائی آئیں کہ نہیں آئیں اور ما شاء اللہ وہاں میں نے بڑا جذبہ دیکھا مگر کیارہ بجے کا ٹائم تھا مہا مجھے بہت مزہ آیا تھا وہاں کیارہ بجے کا ٹائم دیا تھا بہت اچھا لگا تھا اور جناب یہاں مجھے اتنا ٹائم دیا کسی موقع پہ انشاء اللہ اللہ نے پھر آبودانہ یہاں کے لکھا اب آبودانہ اللہ نے لکھا تھا میرا آپ نو سال کے بعد آیا ہوں نو سال کے بعد اب اللہ زندگی رکھا تو نو سال کے بعد میں نو سال پہلے یہاں آیا تھا آرے یہاں آیا تھا کسی اور جگہ کی بات ہوگی مگر یہاں تین سال کے بعد اللہ پھر بھی جائے تو پھر آگے کو پھر سنائیں گے انشاءاللہ اس وقت میں اچھا وقت لیں گے اور کہہ کے لیں گے وہ مہیندہ ٹیلی فون میں تیہ کر کے آئیں گے کہ بارہ بجے کا ٹائم دو تو بولو کیوں حضرت اللہ آباد رکھے سرسد دو شاداب رکھے یہ چھٹکیاں میں بار بار اس لئے لے رہا ہوں کہ رات کے آخری پہر میں تقریر کرنا بہت مشکل ہے تین کام کرنے پڑتے ہیں تقریر کرنے والے کو ایک تو بٹھانا پڑتا ہے ایک جگانا پڑتا ہے اور ایک پھر سنانا پڑتا ہے اس وقت میں تو شائری ہی ہونی چاہیے تھی کیونکہ شائر کو بس ایک کام کرنا پڑتا ہے کیا پڑنا پڑتا ہے ڈائری سامنے پڑھ رہے نہ دماغ لگا رہے نہ عقل لگا رہے کچھ نہیں لگ رہا اور آپ کو بھی ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے آپ کو بھی ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے کیا ان کو اور آپ کو اور آپ کو مشین چلانی پرتی مشین چاہ شہر سمجھ میں آنا آئے مگر کتنے سورما اپنی سورما ہی دکھانے یہاں ٹھیک تو ہی کھوڑ لکھی ہو آخر میں کیا رہ گیا آگے کسورما بھی گئے مگر الحمدللہ سننے والے ویٹھیں یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے اس سکرین کا پتہ یہ ہے میرے سچ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ہمیں اکلال فرماتے ہیں وضو کا پانی خاص طور سے وہ عورتیں بھی سنیں جو میاؤں کے پاس جا رہی ہیں اور میاؤں سے جا کے کہہ رہی ہیں میاؤں میرے آگ بھی مجھ سے خفا ہے میرے شوہر مجھ سے خفا ہے میرے شوہر آتا نہیں بات کرتا نہیں گھر میں انٹری کرتا نہیں ادھر ادھر گھومتا رہتا میری طرف کبھی محبت کی نظر ڈالی نہیں کبھی بھی محبت کی نظر سے دیکھتا نہیں میع بچاؤ تعویز دو جن کے آدمی ان سے خفا ہوں اللہ نہ کرے کسی کے خفا ہوں مگر اگر خفا ہوں اور یہ شکایت کسی کو ہو تو وہ بھی اور سے سلط عمید کی دروت پڑے گی ہی نہیں جو آدمی پانچوں ٹائم جو عورت ہے جو ماہ تو پانچوں ٹائم کی نماز پڑے اچھا وضو کرے میرے مصطفہ فرماتے ہیں وضو کا پانی جسم جسم کے جس حصے پر گزرے گا اللہ نے بھی فرماتے ہیں دنیا میں تو دنیا میں وہ قیامت کے مہنان میں بھی ایسا چمکے گا غرم مہجلین ایسا چمکے گا جیسے جیسے بھرا کے دھوڑوں کے ماتوں پر سفید تاک چمکتے ہیں یعنی دنیا میں بھی روشن آخرت میں بھی روشن سکین سوفر ملائم رہتی ہے اور جناب والا اور جو فضو بناتے ہیں ان کے چہروں پر اللہ کی طرف سے ایٹومیٹیکلی ایک نور پیدا ہوتا ہے جس نور کی ہلکی ہلکی متھم متھم شوائیں اس کے شوہر کے دل پہ گرتی ہیں اور جیسے ہی وہ شوائیں دل سے ٹکراتی ہیں آدمی اپنی عورت کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے محبت کرنے لگتا ہے ایک نور ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد جسم کے اندر اور چہرے کے اندر تو جناب والا اس کا خفہ شوہر اس کا نعراض شوہر دیرے 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 اس نور کی شواؤں سے اس نور کی شواؤں سے اس نور کی شواؤں سے مخلوب ہو کر دیرے 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 اپنی عورت سے محبت کرنے لگتا ہے نہ ایاں کی ضرورت نہ نیاں کی ضرورت نہ ہلولے بابا کی ضرورت نہ جناب والا اندے والے بابا کی ضرورت نہ جھلدے والے بابا کی ضرورت یہ جناب والا یہ علومیاں بھالومیاں یہ ایدھر ہوتے جو جناب والا بین امالی روزے تے بے روزدار یہ مداروں پر مجاور بن کے جو پیچھے آبروں کے لٹے رہے یہ ہر جمعینات اور پیر کو اتارے کرنے والے ظالم بے غیرت آبارہ مکار مکارین اور رسوائے بمانا بچ کے رہیے ان سے اچھا وضو بنا اچھی نماز پڑھے پڑھتے میں رہو اور اللہ سے کہا اللہ ہم کہیں نہیں جائیں گے گھر کے اندر رہیں گے شہر کی امالت میں خیانت کریں گے مبر شہر کی امالت میں کبھی خیانت نہیں کریں گے مگر اے اللہ ہمارا بیٹا بڑا پریشان ہے ہماری بیٹی بڑی پریشان ہے ہم نہیں جائیں گے گھر چھوڑ دے مالا تو اے اللہ ہمارے پردے کی لاج رکھ لے اور ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے یہ طولت تا فرما دے یہ نعمت تا فرما دے ہمارے سرکت شہر کو ہمارے حق میں کر دے ہماری دیڑھی اولاد کو ہمارا فرمو مردہر بنا دے ترے ایک بار گریہ ازاری کر کے اللہ سے مانگو تا ہے میرا اللہ فرماتا ہے مجیب و دعوت و دعا دھان کوئی پکارنے والا مجھے پکار ہے تو کوئی پکارنے والا پکارتا تو میں اس نے پکار کو قبول فرماتا ہے تو مانگو جیسے ہی تم روکے اس بھر کی چار دیواری میں اپنی نافرمان اولاد کی اسلاح کی دعا مانگو بھی اپنے سرکش شاہر کی اسلاح کی دعا مانگو بھی یا اپنی صحت کی دعا مانگو بھی اللہ کی قسم کھا کے کہتا عمران ہنسی مرادہ دادی ادھا تم پردے میں اللہ کو پکارو گی ادھر مدینے میں سیدا فاطمہ زہرہ کے ہاتھ تمہارے لئے اٹھائیں گے ادھر روز آدم کی امی جان طلب جائیں گی ادھر غریب نواز کی امی جان کے حاضر جائیں گے ادھر نرام اتین کی امی ادھر نرام اتین کی امی سلطان اللہ رفین کی امی کی چھوچا کے مخدوم کی امی شاجی بیعہ کے پیارے پیارے شاجی بیعہ کے پیاری پیاری امی جان بریلی کے امام احمد رضا امام احمد رضا خان فاطل بریلی کی پیاری پیاری امی جان میرے پیر و مرشد سرکار میرے بابا و ملجا دم دونا و لخرنا دیوں میں نہ بغدنا سرکار مفتی آزم کی پیاری پیاری امی جان کے ہاتھ ٹھیکے اور سب اللہ حوالیوں کے پریلدار عورتوں کے ہاتھ اٹھا کے رو رو کے ادھر دو تربیں گی ادھر نو مداروں کے تربیں گی اور اللہ سے کہیں گی اللہ اس نے فاطمہ کے پردے کا اللہ اس نے فاطمہ کے پردے کی لاز رکھی ہے مولا تو اس نے جہاں کے لاز رکھینا ادھر کی قسم تیری دعائیں رجل تھو ستی ہے مگر یقین ہے میری فاطمہ کی دعائیں کا بھی رزن نہیں ہوگی بغداد آلی بغداد والے شہر شکی امی جان سیدہ اپنی خیر کی دعائیں کے رجل کی کیا جاتا ایک بار پردے کی حفاظت کیا جاتے پھر دیکھ اللہ تیری کیسے ناد رکھتا ہے کہیں مچا پھر دیکھ جناب والا اللہ جاری مسیبت کا حل کیسے فرماتا ہے اگر جناب والا آگر پھر رہی ہے ادھر ادھر جناب والا ادھر 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 اللہ بہتر جانے جناب والا گھر میں مولی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور پتہ چلا حدث رات محترم بجائے ڈاکٹر کے بیوٹی پارلر میں اللہ اپنی پناہ میں رکھ ادھر رات محترم بہت باتیں ہو گئیں اور چاہتا تھا ہمیں کہ جناب والا مولا علی پران سارے ادھر مانے کے علم ہیں ان کے پاس قاری زاکر صاحب مبارک بات مجموع آپ کا بہت شاندار ہے برکتے یہ آپ کی اور آپ کی کمیٹی کے دلوں کا خلوص ہے میں ان کا میٹی والوں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں جنہوں نے بہترین کھانا کھلایا بہترین خدمت کی مولویوں کی اور مولان لوگوں کی زبان سے نکلا کچھ بھی پانی لاؤ تو اللہ بولنے سے پہلے پانی حاضر کر دیا ایسے ماشاءاللہ کو نوجوان جنہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں اللہ سب کی محنتوں اور محبتوں کے بہترین بدلت دون جہان میں عطا فرمائے میں آخری بات کہکے جا رہا ہوں میں مدرس کو کمزور مت سمجھو قرآن کو کمزور مت سمجھو اللہ آباد رکھے قرآن کو کمزور مت سمجھو زور سے زور کیا میرے نبی زمان ایک سب سے بڑا عقل مند کیا کم کیا پہلا کام یہ کیا کہ ارقم کے گھر میں مدرس کھولا ارقم کے گھر میں اگر مدرس ضروری نہ ہوتا تو میرا مصطفی مدرس نہ کھول تھا پھر مصطفی مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مصطفی جان احمد نے وہاں بھی صفح کے چپ اترے پہ مدرس ایک بنیاد رکھ دی اگر مدرس آج کا حصہ نہ ہوتا اگر ضروری نہ ہوتا تو میرا مصطفی جو انسان کامل ہے عقل مندوں کا ایمان ہے حکمت والوں کا تیش وہ مصطفی کبھی مدرس نہیں کھولتا اللہ نے پڑھایا اور نبی نے صفح کے چپ اترے پہ مدرس کھولا اس پاس سے اندازہ لگا لو مدرس کتنا اہم ہوتا ہے مدرس کتنا امپورٹینٹ ہوتا ہے مدرس کتنا خاص ہوتا ہے اس لئے یہ لوگو اللہ آباد رکھے بچے تمہارا مستقل اکلوشن فرمائے اس لئے لوگو ان مدرس کو پروان چلاؤ مدرس کا امپورٹینٹ سمجھو اور مدرس کی حیث سمجھو آج نو بچے انشاءاللہ کل اٹھارہ بچے انشاءاللہ پر سو چھتیس بچے انشاءاللہ اسی طریقے سے اللہ پارے ذاکر کے ہاتھوں کو اور تقلیت عطا فرمائے اور مولانا کیا نام ہے آپ کا بہن تنویر بھائی بھلیلی والے ہیں ساتھ میں آئے ہیں مدرس والے پڑھاتے کون ہیں پاری یوسف صاحب میں آئیوب صاحب اور ان کے جیسے اور بھی مدرس ہوں گے ان کیا کر رہے ہو اللہ فضل فرمائے اور انتظامیہ کمیٹی کو آپ سے یہ کہہ دوں مدرسہ ضروری ہے مدرسہ بنیاد ہے مدرسہ سے پیار کرو مدرسہ پربان چاہو مصطفی جانے رحمت نے مدرسہ بھولا سب سے اقل مند مصطفی جناب والا اندازہ لگاؤ جو لوگ مدرسہ پہ ترسی نظر رکھ رکھ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں حضور کا انہیں شرم آنی چاہیے اور مدرسہ سے محبت کرنی چاہیے طالب علم سے پیار کرو علماء عمل سے سچی محبت کرو اللہ تم ہے اور ہم سب دونوں جہان کی سعادت دیعت فرمائے اور پوری دنیا جس بل